ہم لوگوں کی بے عزتی متکروس آئیں علی مراد کا لہجہ تلق ہو گیا اب تو میں آپ کو کسی قیمت پر جانے نہیں دوں گا اس نے فیصلہ کون انداز میں کہا ہم دوبارہ اسی کمرے میں آ بیٹھے علی مراد نے دوبارہ کمرے سے ایک ٹیلی فون سیٹ اٹھا لیا غالبا ہمارے کمرے میں بھی کنیکشن موجود تھا اس نے فون وہی لگا دیا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا اس کے گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ گوٹ کے لیے ٹرنگ کال بک کر آ رہا ہے میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ گلوریا یہاں تک پہنچی کیسے کیا وہ کوئی معورائی مخلوق ہے یا اسے غیب کا علم ہے میری طرح تیمور بھی کسی گہری سوش میں گم تھا اچانک کوئی چیز گویا اڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا یہی حال تیمور اور علی مراد کا بھی تھا پھر وہ اچھل کر سلاوے کی طرح اچھل کر میری پست پر پہنچ گئی تیمور نے اس پر فائر کرنا چاہا مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا فائرنگ کی زد میں علی مراد بھی آ سکتا تھا اچانک گردن پر مجھے کسی سخت چیز کا دباؤ محسوس ہوا اور گلوریا کی آواز سنائی دی تم لوگ ذرا بھی حرکت کرو گے تو کامران کی کھوپری پاش پاش ہو جائے گی اس کے مخاطب تیمور اور علی مراد تھے پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی کامران تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ سے بچ کر بھاگ جاؤ گے تنظیم نے اتنی ذمہ داریاں مجھے یوں ہی نہیں سوپی تھی اس کی آواز مترنم تھی اور کانوں کو بھلی لگتی تھی مگر کچھ لمحے کانوں میں زہر گول لہی تھی اس وقت مجھے گلوریا کے پورے وجود سے نفرت محسوس رہی تھی میرا بس نہیں چل دا تھا کہ اس کی ٹکڑے کر کے چیل کبو کو کھلا دوں بہت حیران ہو رہے ہو کامران گلوریا نے چڑنے والے انداز میں کہا مگر تم شاید بھول گئے ہو کہ میرا نام گلوریا ہے اور میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہوں یہ میری غلطی ہے کہ میں تمہیں انسان سمجھ رہا تھا میں نے جلے پونے لہجے میں کہا تم تو بھوتنی ہو بھوتنی بھوت تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اچھا یہ لڑاکہ عورتوں کی طرح زبان بات میں چلا لینا پہلے مجھے وہ کاغذات دے دو متنزیہ انداز میں ہنسا اگر تم بھوت ہو تو خود ہی تلاش کر دو وہ کاغذات کہاں ہیں مجھے ان کاغذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کامران گلوریا جنجلا کر بولی میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں کیا ریپورٹ ہے ہیڈ آفیس موصول ہونے والی ایک ریپورٹ بھی نہیں کاغذات میں ہے وڈیرہ کہہ رہا تھا کہ اس میں میرے بارے میں حکمات ہیں گلوریا نے سمجھانے والی انداز میں کہا بریس نے ایک عجیب حرکت کی اس نے اچانک ریولور مجھے دے دیا اور ہاتھ اٹھا کر سامنے آگئی تمہاری دشمن نہیں ہوں کامران اس نے کہا ایسا ہوتا تو اب تک یہاں کئی آدمی مر چکے ہوتے میرے نشانے کے ذت پر تھے مگر میں خامخواہ انہیں مار دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے میں بائے جانب والی ڈمڈم کی جھاڑیوں میں چھپ گئی تھی تم لوگ یہ سمجھے کہ میں فرار ہو چکی ہوں مگر یہ خطرہ تھا کہ اگر یہاں کتے ہوئے تو میں پھنج جاؤں گی مگر خوش قسمتی سے یہاں کتے نہیں ہیں تیمور اور علی مراد حیرت سے آنکھیں پھاڑے گلوریا کو دیکھ رہے تھے میں خود بھی حیران تھا گلوریا ہمارے ذہنوں کو مسلسل جھٹکے پہنچا رہی تھی میں نے طویل سانس لے کر اس کا ریولور سوفے پر ڈال دیا اور اسے بولا اگر تمہیں واقعی کاغذات سے کوئی دلچسپی نہیں آئے تو میں صرف وہ ریپورٹ دے سکتا ہوں جس کا تذکرہ تم کر رہی ہو ابھی تک میں نے بھی ان کاغذات کا متعلیہ نہیں کیا ہے بہرحال ریپورٹ تمہیں مل جائے گی تم یہیں ٹھہرو میں کاغذات لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے کامران گلوریا نے مطمئن ہو کر کہا مجھے وہ ریپورٹ دے دو میں نے اٹھتے ہوئے تیمور سے کہا تم بھی یہیں ٹھہرو میں علی مراد کو سال لے کر جا رہا ہوں پھر میں نے علی مراد کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا باہر آ کر میں نے ان سے کہا کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ان کاغذات کو دیکھ لوں گا تم میرا سوٹ کیس لے آؤ آپ میرے ساتھ آؤ سائیں علی مراد نے کہا اور میں ایک طرف بڑھ گیا اس نے بنگلے کے دور افتادہ گوشے میں واقع ایک بیٹ روم میرے لئے کھول دیا وہ کمرہ ہر طرح سے آراستہ تھا مجھے وہاں بٹھا کر وہ سوٹ کیس لینے چلا گیا وہ سوٹ کیس لے کر آیا تو میں اس کمرے میں بند ہو گیا اور علی مراد کو ہدایت کر دی کہ مجھے ڈسٹرم مت کرنا اور گلوریا کے سامنے بھی مجھ جانا میں نے سوٹ کیس سے تمام کاغذات نکال لیے میں سرسری انداز میں ان کاغذات کا جائزہ لینے لگا کاغذات میں ان بدقسمل لڑکیوں کی فائلیں بھی تھی جنہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا انہی میں روبی کی فائل بھی تھی ایسی تمام فائلوں کو میں نے علیہ دا کر دیا ان میں بہت سے عالی سرکاری افسران کی فائلیں بھی تھی جنہیں کس نے کسی طور پر بلیک میل کیا جا رہا تھا پھر مجھے وہ ریپورٹ مل گئی جس کے لیے گلوریا بھی چین تھی وہ ریپورٹ باس کے لیے تھی اس میں باس کو حکم دیا گیا تھا کہ کاغذات حاصل کر کے گلوریا کو ٹھکانے رگا دیا جائے پہلے تو اس پہ صرف شبہ تھا پھر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ تنظیم کو ڈبل کروس کر رہی ہے ریپورٹ میں لکھا تھا گلوریا کے پاس ایک ڈائری ہے جس میں اہم لوگوں کے ایڈریس اور فون نمبرز ہیں اس سے وہ ڈائری بھی چین لی جائے سیکرٹ کاغذات میں ان افراد کی فائلیں بہت ناغذیر ہیں جو ہمارے اشاروں پر ناشتے ہیں انہیں ہر قیمت پر حاصل کیا جائے بلنا پاکستان میں طویل عرصے تک تنظیم موطل ہو جائے گی پھر وہ پلان بھی بہت اہم ہے جو تنظیم نے کئی ماہ کی محنت کے بعد تیار کیے ہیں متبادل منصوبوں کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوگا اگر فوری طور پر ان پلانز پر عمل نہ کیا گیا تو ہماری ریپورٹس خراب ہو جائیں گی ریپورٹ پڑھ کر میں سرناٹے میں رہ گیا میرے ملک میں ہر طرف سے دشمنوں کی الغار تھی وہ ہمارے نوجوانوں کو اخلاقی طور پر دیوالیا کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مخصوص قسم کے کلب اور سینٹر قائم کر رہے تھے جہاں بے ہیائی اور فاہشی کو فروغ دیا جا سکی فاہش لیٹریچر اور ویڈیو فلموں کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو ناکارہ کرنا چاہتے تھے وہ آزادی اور روشن خیالی کے نام پر نوجوان لڑکیوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے ملک کے مختلف شہروں میں تقریب کاری اور دہشتگردی کے ذریعے حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے کئی ہر دل عزیز اور مختلف سیاسی رہنما ان کی ہٹلس پر تھے ان کے قتل کی نہ صرف منصوبہ بندی کر دی گئی تھی بلکہ دن اور تاریخ تک تیہ کر دی گئی تھی مجون جو ان کاغذات کا متعلقہ کرتا رہا میرا جسم پسینے میں ڈوکتا گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان تمام خطروں سینیمنٹے کی ابتدا کہاں سے کروں ممکن ہے اب تک ان منصوبوں پر عمل درامت کا آغاز بھی ہو چکا ہوگا میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں تیمور کو بھی اعتماد میں لے لینا چاہیے میں نے تمام فائلے دوبارہ سوٹ کیس میں بند کی صرف گلوریا کی ریپورٹ نکال لی اور کمرے سے باہر آگئے علی مراد برابر والے برامتے میں بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ لپکر میرے پاس آئے اور بولا خریت تو ہے سائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں ٹھیک ہوں علی مراد میں نے تھکی ہوئے انداز میں کہا تم وہ سوٹ کیس دوبارہ وہیں رکھ دو اور بہت زیادہ احتیاط کے ضرورت ہے وہ سوٹ کیس بہت اہم ہے میں یہ کہہ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں گلوریا اور تیمور کو چھوڑ کر گیا تھا مجھے دیکھتے ہی گلوریا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور بیتابی سے ہو لی کہاں ہے وہ ریپورٹ میں نے بغیر کچھ کہے وہ ریپورٹ جیب سے نکالی اور اس کے حوالے کر دی گلوریا نے پہلی مرتبہ غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور بولی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کامران رنگ بالکل زرد ہو رہا ہے میرے ملک پہ ہر طرف سے دشمنوں کی الغار ہے گلوریا افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی کاندوں پر رکھ کر بندوقیں چلا رہے ہیں ہماری ہی قوم کے لوگ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں وہ بھی صرف چند ٹکوں کے خاطر ہیں اس وقت میرا حال اس مریض جیسا تھا جو خود کو ہر طرح سے صحت مند سمجھتا ہو پھر اچانک اس پر انکشاف ہو کہ وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں متعلق ہے اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ پہلے کس بیماری کا علاج کیا جائے میں نے مختصر الفاظ میں گلوریا اور تیمور کو بتا دیا کہ میں نے ان کاغذات میں کیا پڑا ہے گلوریا چند لمحے سوچتے رہی پھر بولی ایسا کرو کامران تم ان تمام کاغذات کی مایکرو فلم بنا کر انہیں ضائع کر دو میں فوراں اٹھ کڑا ہوا اور گلوریا سے بولا تم یہی ہمارا انتظار کرو ہم ابھی آتے ہیں میں نے تیمور کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا باہر آ کر میں نے تیمور سے بوچھا تمہارا کیا خیال ہے ہمیں ان کاغذات کو ضائع کر دینا چاہیے انہیں ضائع کرنے کے بجائے کہیں حفاظت سے رکھ دو تیمور نے کہا البتہ ان کی مایکرو فلم ضرور بنا لو ہمیں اکثر ان کاغذات کی ضرورت پڑے گی مایکرو فلم کی صورت میں وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے پھر وہ کچھ سوچ کر بولا تم اگر مجھ پر اعتماد کرو تو میں مایکرو فلمیں بنا سکتا ہوں میں نے اس بات پر اسے گھور کر دیکھا اور کہا یہ وقت تنز کلنے کا نہیں ہے علی مراد تمہیں وہ کاغذات دے دے گا تم جو کچھ کلنا چاہتے ہو فوری طور پر کر لو پھر میں نے آباز دے کر علی مراد کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ سوٹ کیس تیمور کے حوالے کر دو میں دوبارہ کمرے میں گیا تو گلوریا عالم اس طرح میٹہل نہیں تھی مارے غصے کہ اس کا چہرہ تم تمہ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ اس نے وہ ریپورٹ پڑھ لی ہے پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولی میں نے اس تنظیم کے لیے اپنا مستقبل تاریخ کر لیا خود کو دعو پر لگا دیا اور سلح کیا ملا پروانے قتل میری ایک چھوٹی سے بھول ان لوگوں کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ میری ساری خدمات فراموش کر کے میری موت کے پروانے پر دستخط کر دیے گئے مگر گلوریا یوں آسانی سے نہیں مرے گی مرنے سے پہلے میں ان سب کو بھی تباہ و برباد کر دوں گی پہلے میرا خیال تھا کہ یہ ماز دمکی ہے مگر یہ تو باقاعدہ تحریری احکامات ہیں میں انہیں بتاؤں گی کہ تخریب کاری اور دہشت گردی ہوتی کیا ہے میں جیس ملک میں جاؤں گی اس تنظیم کو جڑے سے اکھاڑ پھینکوں گی پھر وہ میری طرح متوجہ ہوئی میں اس کا آغاز تمہارے ملک سے کروں گی تنظیم کے ایک ایک ہمدرد کو چن چن کر ٹھکانے لگا دوں گی پھر ذرا توقف کے بعد بولی یہ رات وڈیر احمد بخش کی آخری رات ثابت ہوگی اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جرہی تھی میرا اس طرح بڑھتا جرہا تھا گلوریا نے وڈیر احمد بخش کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا تھا ہم ٹھیک دو بجے روانہ ہونے والے تھے میں ہر طرح سے تیار تھا چیتے کی چربی خاص طور پر میں نے جیب میں رکھ لی تھی گلوریا نے دو چار جگہ فون کر کے کچھ معلومات حاصل کرنی تھی اور اب سکون صرف وقت گزلنے کا انتظار کر رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے وہ سینکڑو کتوں کی موجودگی میں وہ ڈیرے تک کیسے پہنچ سکے گی علی مراد نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی پہلے تو گلوریا نے انکار کر دیا پھر کچھ سوچ کر اسے بھی سال لے جانے کا فیصلہ گل دیا علی مراد ڈرائیور بہت اچھا تھا میں اور گلوریا دونوں ہی اس کی ڈرائیونگ کے قائل تھے علی مراد نے بڑے سائی کی پجیروں نکال لی تھی دو بجے ہم لوگ ربانہ ہو گئے گلوریا نے علی مراد سے کہا ہمیں بیس منٹ کے اندر اندر ڈیفنس پہنچنا ہے علی مراد اپنی مخصوص انداز میں ڈرائیونگ کلنے لگا دو بج کے سولہ منٹ پر ہم لوگ ڈیفنس میں تھے پھر گلوریا مختلف سمتوں میں رہنمائی کرتے رہی بالاخر ایک جگہ اس نے گاڑی رکوا دی علی مراد نے کچھ اس انداز میں گاڑی پار کی تھی کہ ضرورت پڑھنے پر فوراً اسے مین روڈ پر لائے جا سکے دو بج کے تیس منٹ پر سڑک پر کسی گاڑی کے ہیڈ لیمز کی طاقت پر روشنی نمدار ہوئی گلوریا کی ہدایت پر علی مراد نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا چل لمحوں میں وہ گاڑی سرناٹے سے ہماری قریب سے گزری گلوریا نے اس گاڑی کا پیشہ کرنے کی ہدایت کی اور حیجانی انداز میں بولی علی مراد اگلے راؤنڈ اباؤٹ پر اس گاڑی کو پکڑنا ہے علی مراد مشکل سے ایک منٹ میں اس گاڑی کے سر پر جا پہنچا وہ نئے موڈل کی ہونڈا سویک تھی اس میں چار آدمی سوار تھے پیجاروں کی ہیڈ لیمپس کی روشنی میں مجھے ان کے سب دکھائیت رہے تھے اچانک ان میں سے ایک آدمی قدرے ترشا ہوا تو میں چونکا وہ بڑیرہ احمد بخش تھا ایک دم سب میری سمجھ میں آ گیا گلوریا کو پہلے سے ان کی معاملات کا علم رہا ہوگا مزید تصدیق اس نے فون پر کر لی اس گاڑی کو ورٹیک کرو گلوریا چیخ کر بولی اور پورتی سیل ایوالوال نکال لیا ہے علی مراد نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ہونڈا سیوک کے ڈرائیور کو سائٹ دینے لگا اس نے گھبرا کر سٹیرنگ بائی طرف کاتا علی مراد نے زناٹے سے اسے اوورٹیک کیا برابر سے گزرتے ہوئے میں نے ہونڈا سیوک کے اندر دیکھنے کی کوشش کی بڑیرے کے علاوہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہر شخص مسلح تھا وہ یقینی طور پر اس کے گاڑھ تھے علی مراد جو ہی اس سے آگے نکلا گلوریا نے کھٹکی سے باہر ہاتھ نکالا اور ہونڈا سیوک پر فائر کر دیا دوسرا فائر تعمول نے کیا گولی وینڈو سکرین توڑتی ہوئی ڈرائیور کے سینے میں پیوست ہو گئی مرتے مرتے بھی اس نے سٹیرنگ سوالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا گاڑی ایک دم بائیں طرف موڑی اور الیکٹرک پول سے ٹکرا کر الٹ گئی گلوریا کی ہدایت پر علی مراد نے بھی بریک لگا دیئے میں نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر دستی بم نکالا اور پن کھینچ کے ہونڈا سیوک کی طرف اچھال دیا مگر وہ دستی بم میں نے کچھ زیادہ ہی زور سے پینک دیا تھا اس لیے وہ گاڑی سے خاصے فاصلے پر پھٹا اسی وقت گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں مجھے وڈیرہ دکھائی دیا وہ کسی نہ کسی طرح الٹی ہوئی گاڑی سے باہر آ گیا دوسری طرف سے اس کا ایک گاڑ بھی باہر نکلایا گلوریا بھی چھلانگ مار کے گاڑی سے اتر چکی تھی اس نے اپنا ریولور سیدھا کیا اور وڈیرہ کے سر کا نشانہ لیا اسی وقت وڈیرہ کے گاڑ نے بھی اپنی لائفل سیدھی گی اس سے پہلے کہ وہ گلوریا پر فائل کرتا میری مشین پیسٹل سے پیہ در پہ دو گولیاں نکلیں اور گاڑ کے سینے میں پیوست ہو گئیں وڈیرہ نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا گلوریا کے ریولول نے شولہ اگلا اور وڈیرہ چیخ مار کے پیچھے اُلٹ گیا گولی سے اس کی کھوپڑی کا اُکری حصہ اُڑ گیا تھا اب یہاں سے نکل چلو میں نے چیخ کر گا ہے ٹھائلنا خطرناک ہے آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں کھلنے لگی تھی بنگلوں کے چوکی دار اور ملازمین دروازوں سے باہر آ گئے تھے لائٹ آف کرو علی مراد میں نے جلدی سے کہا میں نہیں چاہتا کہ گاڑی کے ہیڈ لیمز کی روشنی میں کوئی ہمیں شناخت کرے گلوریا پرتی سے گاڑی میں سوار ہوئی ہم لوگوں میں سے کوئی نیچے نہیں اترا تھا گلوریا کے بیٹھتے ہی علی مراد نے زناٹے سے گاڑی آگے بڑھا دی گلوریا نے پھر اسے ہدایت دینا شروع کر دی میں نے چونکر پوچھا آپ کہاں جا رہی ہو میں آج ہی باس کا کانٹا بھی نکال دینا چاہتی ہوں گلوریا نے دانت پیس کر گا اتنی جلدبازی سے کام مت رو گلوریا میں نے کہا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وڈیرہ آسانی سے شکار ہو گیا قسمت ہر بار ہمارے ساتھ نہیں دے گی اگلا قدم ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا میں بے خبری میں باس کا شکار کرنا چاہتی ہوں گلوریا نے کہا صوبہ تک اسے وڈیرے کے قتل کی اطلاع مل جائے گی تو وہ چکننا ہو جائے گا پھر اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا فرض کرو اگر ابھی وہ بچ گیا تو کیا اسے شکال کرنا آسان ہوگا میں نے پوچھا میں کاری وار کرنے کی قائل ہوں وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے بوس کوئی بھیڑ کا بچہ نہیں ہے کہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوگا ہم لوگ جائیں اور اسے زبا کر دیں مجھے گلوریا کی ہر درمی پر غصہ آگیا وہ بے ساختہ ہنسنے لگی اور بولی تم بلکل بچوں کی طرح غصہ کرتے ہو تم کہتے ہو تو اس کام کو کل تک ملتوی کر دیتے ہیں یعنی اس کے بعد کا کوئی جواب نہیں لیا بس کھڑکی سے باہر گھورتا رہا گلوریا ایک مرتبہ پھر علی مراد کو ہدایت دینے لگی حیرت کی بات یہ تھی کہ علی مراد جیسا اکھڑ شخص اس کی ہر بات بلا چونوں چلان کیسے مان لیا تھا اب کہاں جا رہی ہو میں نے بھاڑ کھانے والی انداز میں کہا ابھی مجھے سکون نہیں ملا ہے گلوریا نے تند لہجے میں کہا ابھی میں ایک اور شخص کا حساب بے باگ کروں گی میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تقریباً بیس منٹ بعد اس نے گاڑی روکنے کی عدائت کی میں نے کھڑکی سے باہر جانگا وہ شاید کورنگی کا انڈسٹریل ایریا تھا اندری میں کچھ واضح دکھائی نہیں درہا تھا راستوں میں میں نے توجہ نہیں دی تھی منی علی مراد سے پوچھا تو اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی کہ ہم اس وقت کورنگی کے انڈسٹریل ایریا ہی میں کھڑے ہیں سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھی اور خاصے فاصلے برکوچ امارتوں کے ہیولے دکھائی درہے تھے گلوریا کی ہدایت پر علی مراد نے گاڑی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی وہاں سے ہم پیدل اس طرف پڑے جہاں امارتیں نظر آ رہی تھیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گلوریا یہاں کیوں آئی ہے اس دور چلنے کے بعد میں نے اسے پوچھا کم از کم اتنا تو بتا دو کہ یہاں تم کس چکر میں آئی ہو ہم ایک بسکٹ فیکٹری کی طرف جا رہی ہیں اس کا مالک بھی تنظیم کا وفادار ہے مگر اس وقت وہ یہاں نہیں ہوگا میں ایک اٹالین کی تلاش میں یہاں آئی ہوں بسکٹ فیکٹری کے مالک نے اسے یہاں ٹھہرایا ہے اسے ٹھہرانے کو اور کوئی جگہ نہیں ملی میں نے تنظیہ لحظی میں کہا یہاں رہ کے وہ آزادانہ نکل و حرکت کر سکتا ہے سمگلر سے ڈیل کر سکتا ہے گھر یا ہوتل میں ہو تو آزادی سے کام نہیں کر سکتا گلوریا نے وضاعت کی وہ اٹالین ہے کون میں نے پوچھا وہ نسلن یہودی ہے تنظیم کے زماداروں میں سے ایک ہے مجھ سے پوچھ گچ کے لیے جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ان میں یہ بھی شامل ہے اس وقت اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ موت اس کی طرف پڑھ رہی ہے گلوریا کا لہجہ سرد اور صفات ہے اس دوران میں ہم ایک وسیع عریض فیکٹری کے گیٹ تک پہنچ گئے گلوریا نے علی مراد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ چھوکی دار سے تم بات کرو وہ بھی سندھ کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے تمہاری بات سن کر وہ آسانی سے گیٹ کھول دے گا ہم لوگ گیٹ کے دائیں اور بائیں چھپ کر کھڑے ہو گئے علی مراد نے آگے بڑھ کر زور سے گیٹ پر دستک دی دستک کی آواز سرناٹے میں دور تک گونج اٹھی دوسری دستک کے بعد کسی نے بلند آباز میں پوچھا کہہ رہے کون ہے سائی آ پردیسی آبیا آتے منجو دوستا سائی میں پردیسی ہوں یہاں میرا ایک دوست ہوتا ہے آڑے بابا کیڑو دوست آرے بابا کون سا دوست اندر سے جنجلائی ہوئی آباز سنائی دی اور وہ بالا پھاٹک کی زیلی کھٹکی کھل گئی دوسرے ہی لمحے وہ سامنے آگیا اس نے جوہیں سر باہر نکالا تیمور نے لپک کر اس کی گردن دبوش لی اس کے حلق سے اوک کی لا یعنی آواز نکلی پھر وہ دڑم سے باہر آگیا اس کے کاندے سے رائفل جھول رہی تھی علی مراد نے آگے بڑھ کر فورم رائفل پر قبضہ کر لیا پھر تیمور نے اس کا گربان پکڑ کر اٹھا لیا اور اسے جھٹکا دے کر بولا ذرایسی بھی آواز نکالی تو زبا کر دوں گا چوکی دار تھوڑی دیر کو سرائسیمہ ہو گیا پھر سمل کر بولا بات کیا ہے سائیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں صاحب کا مہمان کہاں ٹھہرا ہے تیمور نے اس کے گربان کو ایک اور جھٹکا دیا صاحب کا مہمان اندر ہی ہے اور تیمور کے زناٹے دار تھپڑ سے اس کا جملہ دھورا رہ گیا یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اندر ہے میں نے پوچھا کہ وہ کس جگہ ٹھہرا ہوا ہے آپ ادھر سے سیدھے جاؤگے تو سب سے پہلے فیکٹری کا دفتر ہے گا اس دفتر میں فیکٹری کا سٹاف بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہی سٹور ہے اس کے بالکل سامنے صاحب کا کمرہ ہے اس پہ صاحب کے نام کی تختی بھی لگی ہے صاحب کے کمرے کے سامنے بڑا سائک ہال ہے آپ ہال میں جاؤگے تو سامنے کونے میں ایک کمرے کا دروازہ نظر آئے گا اس کمرے میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے ایک اور دروازہ ہوگا تیمور نے ہنس کر کہا پھر اندر چھوٹی سے ایک کوٹی ہوگی اس کوٹری میں توتے کا پنجرہ لٹک رہا ہوگا اس توتے کو چوری کلاو گئے تو وہ سلام کرے گا اور مہمان کا پتہ بتا دے گا مگر اندر جاتے وقت مڑ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے ہی سائیں چوکی دار نے حیرت سے تیمور کو دیکھا فور گاڈ سے ایک تیمور میں نے جھنجلا کر کہا اس وقت بھی تمہیں مزاک سوج رہا ہے اب اسے کچھ دیر کے لیے لمبا کر دو اور اندر چلو ایک منٹ تیمور نے کہا پھر چوکی دار سے بولا دوسرا چوکی دار کہا ہے اس نے غالبا اندھیرے میں تیر پھینکا ملنہ اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں کوئی دوسرا چوکی دار بھی ہے دوسرا چوکی دار چوکی دار نے تھوک نگل کر کہا وہ ابھی اپنے کمرے میں سو رہا ہے ابھی آدھے گھنٹے پہلے سونے گیا ہے اس کا کمرہ کدر ہے تیمور نے پوچھا اس کا کمرہ فیکٹری کے پیچھے ہی چوکی دار نے جلدی سے جواب دیا تیمور نے اچانک ریولور نال کی طرف سے فکڑا اور دستا چوکی دار کے سر پر دی مارا وہ لہراتا ہوا زمین کی طرف گرتا چلا گیا مگر اسے گرنے سے پہلے ہی تیمور نے تھام لیا پھر اپنی بیک میں سرسی نکالی اور چوکی دار کے ہاتھ پاو باندھ گئے اسے فیکٹری کے باہر ہی ڈال دیا اس سے فارغ ہو کر ہم اندر کی طرف پڑے چوکی دار نے وہ تمام گفتگو اردو میں کی تھی اس لیے گلوریا کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارا شکار کہاں ہے مگر میں جان بوچ کری سے نہیں بتا رہا تھا گیٹ سے لے کر فیکٹری کی اصل امارت تک خاصا فاصلہ تھا ہم لوگ اسی وقت کھلے مدان میں تھے میں نے سوچا اگر اس وقت کوئی فیکٹری کے آفیس میں موجود ہوا تو ہمیں دور سے ہی دیکھ لے گا بلاخرہ ہم فیکٹری کے امارت تک پہنچ گئے چوکی دار نے ہمیں غلط نہیں بتایا تھا ایم ڈی کے آفیس کے سامنے بڑا سا ہال تھا میں نے بہت احتیاط سے دروازے کا ہینڈل گھما دیا دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا ہم دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے میں نے علی مراد کو گیٹ پر نگرانے کے لیے چھوڑ دیا یہاں بھی میں نے تیمور کو ہال کے باہر چھوڑ دیا ہم اگر کسی خطرے میں گر جاتے تو تیمور ہماری مدد کر سکتا تھا حال میں گھوپندیرہ تھا مجھے افسوس ہوا کہ میں پینسل ٹارچ لے کر کیوں نہیں آیا میرے پاس ماچس موجود تھی مگر میں ماچس کی تیلی جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا تیلی جلنے سے ایک دم شولہ بلند ہوتا اس کی روشنی سے وہ غیر ملکی ہوشیار بھی ہو سکتا تھا ممکن ہے اس وقت جا گراہ ہو یعنی دائیں طرف ہٹ کے دیوار کو ہال لگایا اور دیوار کے سارے آگے بڑھا گلوریا میرے ساتھ ساتھ تھی وہ بھی دیوار ٹٹول کے آگے بڑھ رہی تھی میں اہستہ اہستہ چلتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچا وہاں سے بھائی طرف مڑ گیا پھر بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ کی میں دروازے تک پہنچ گیا میں نے اہستگی سے دروازے کا ہینڈل گمائیا مگر توقع کے این مطابق دروازہ اندر سے بولٹ تھا میں چلنا میں سوچتا رہا پھر گلوریا سے سرگوشی میں بولا دروازہ اندر سے بولٹ ہے اسے دستک دے کر اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں چوکی دار بول رہا ہوں آپ کا فون ہے میں نے اہستگی سے دروازے پر دستک دی چلنا میں انتظار کلنے کے بعد میں دوبارہ دستک دینے ہی بارا تھا کہ اندر سے غلالاتی ہوئی آواز سنائی دی ہوں اس دیر کون ہے ہم چوکی دار ہوں سائی میں نے ہتیو المکان چوکی دار کے لبو لہجے اور آواز کے نکل اتاری وہ اٹالین نہ جانی میری بات سمجھ بھی پایا تھا یا نہیں اگر اس نے دروازہ کھول دیا اور بھر رہی ہوئی آواز میں بولا what is wrong with you تمہیں کیا پریشانی ہے آپ کا فون ہے سائی میں نے پھر چوکی دار کی نکل اتاری تیلی فون اس نے حیرت سے دہر آیا مائن نائٹ بلپ کی مدم روشنی میں اسے میں نے بری طرح چونکتے دیکھا پھر وہ غیر محسوس انداز میں پیشے ہٹنے لگا مجھے ایک دم احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں نے پھرتی سے مشین پسٹل نکال دیا اور گرج کر بولا اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ملنا میں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اسے سال لے چلو کامران مجھے اس سے کچھ معلوم کرنا ہے گلوریا تم اٹالیا نے حیرت سے کہا تم ہاں میں میں ابھی زندہ ہوں گلوریا نے زہریلے لہجے میں کہا اب تم وقت ضائع کے بغیر ہمارے ساتھ چلو وہ اس وقت چھوٹی سے ایک نکر میں ملبوس تھا اوپری جسم برہنہ تھا اس نے ایک نظر اپنے جسم پر ڈالی پھر بولا میں کپڑے تو پہن لوں تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے گلوریا نے سخت لہجے میں کہا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی کامران اسے کپڑے دے دو کمرے میں نہ کافی روشنی تھی سوچ بورڈ دروازے کے پاس ہی تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی اچانک روشنی ہونے سے میری آنکھیں چھو دیا گئیں اٹالین اللو کی طرح پلکے جھپکا رہا تھا میں اس کے کپڑوں کی تلاش میں بیڈ کی طرف بڑا تو حیران رہ گیا بیڈ کے سائٹ ٹیبل کے ساتھ ایک جدید قسم کی سیمن ایم ایم رائفل پڑی تھی چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ اس پہ انتہائی طاقتور ٹیلی سکوٹ فٹ تھا وہ یا وہ کسی کو بہت دور سے نشانہ بنانا چاہتا تھا بیڈ کی پشت پر اس کی شرٹ پڑی تھی میں نے شرٹ اٹھائی تو میری نظر تکیہ پر پڑی تکیہ کے نیچے سی تصویریں دکھائی دیں میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے کئی پوسٹ کارز اور پاسپورٹ سائز تصویریں تھی وہ تصویر دیکھ کر میں بڑی طرح جوگ اٹھا تمام تصویریں ملک کے مشہور و معروف سیاسی لیڈروں کی تھی ان میں مولانا ابو الحسنبلنی چودری نور الالہی پروفیسر اکرام الدین اور سابق وزیر جمشید کرمانی کی تصویر بھی تھی یہ سب بہت ہر دل عزیز اور مخلص سیاسی لیڈر تھے پولیس کے ایک افسر آلہ صلاح الدین سلطان کی بھی تصویر تھی تصویریں دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا وہ یا وہ اٹالین ان میں سے کسی کو یا سب کو قتل کرنے آیا تھا میں نے تمام تصویریں اٹھا کر جیب کی اندرونی جیب میں رکھیں پھر میں نے پینٹ اور شرٹ اٹالین کی طرف اچھال دی اس سے پہلے میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لے لی تھی اٹالین نے کپڑے پہن لیے تو میں نے بیگ میں اسے رسی نکالی اور اٹالین کے دونوں ہاتھ پسٹ پر لے جا کر باندیے اور اسے باہر کی طرف دیکھے گا وہ گنا کر بولا تم لوگ یہ اچھا نہیں کر رہے میرا سفارت خانہ میں نے اس کے موں پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرے ہاتھ میں جن جنہ ہٹ ہونے لگی اور اٹالین دیوار سے ٹکرا گیا اب اگر بکواس کی تو زبان کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا میں نے اس کے وال پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا چلو باہر نکلو یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی رائفل اٹھا لی باہر نکل کے میں نے اسے تعمور کے حوالے کر دیا ہم لوگ اس اٹالین کو لے کر باہر پہنچے تو علی مراد آلم میں اس طرح میٹیل رہا تھا میں نے اسے گاڑی وہیں لانے کو کہا پھر آگے بڑھ کر چوکی دار کو جھاڑیوں میں سے نکال لیا وہ بیچارہ ابھی تک بے ہوشت تھا میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے گیٹ کے اندر لٹا گل گیٹ بند کر دیا اتنی دیر میں علی مراد گاڑی لے کر آ گیا اٹالین نے گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے بھی کچھ نخرہ دکھایا جواب نے تیمور کے ہاتھ سے دوبارہ مار کھائی تو دوستو اگلی کیسے سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں